سلی وسلم على سیدنا محمد وعلى سائل اللنبیاء و المرسلین وعلى آلہم و اصحابہم اجمعین وعلى ملائکت کا المقلبین وعلى حملت عرس کا اجمعین وعلى جبل ایلا و ملک ایلا و ایسر فیلا و ملک الموتی و نیوانا و مالک وسلم علل قرام الكاتبین سیدنا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ارشاد فرمایا جناب رسول اکرم اقدس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم نے ان اللہ عز و جللہ خلق الشجر تکل رہو طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنے درخت پیدا کیے تھے زمین پر کسی ایک کے اندر بھی ایک کانٹا نہیں تھا سب بغیر کانٹے کے تھے کسی میں کانٹا نہیں تھا فلمہ قیرہ جب اللہ تعالی کے معاملے میں شرک کیا گیا اور شرک جب شروع ہوا اللہ تعالی کے بیٹے کے متعلق کا یہ خدا کا بیٹا بھی ہے تو تمام درختوں پر کانٹے ہو گئے جہاں تک یہ فرمایا کہ اکثر رحم شوقہ جو اللہ تعالی سے زیادہ درنے والا درخت تھا اس پر زیادہ کانٹے آ گئے اللہ رب العجب کی خدرت کوئی پہلے کسی درخت پر کانٹا نہیں تھا نہ ککر پر نہ بیری پر اور ککر کا درخت تو ایسے بھی بڑا محتمد ہے شانوارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودہ سو صحابہ سے بیعت نہیں تھی تو وہی ککر کا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر تمام صحابہ نے بیعت کی جس کا نام بیعتِ رزوان ہے تو یہ درخت تھا جو اللہ رب العجب کے اس کو اٹھا لیا یقی کر کا درخت تھا یعنی اتنا عالی یہ درخت تھا تو جب خدا تعالی کا خوف پیدا ہوا اور ان درختوں کے اندر کانٹے آگئے فرمایا اللہ عز و جللہ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا یوم خلق السماوات جب زمین و آسمانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت ایک فرشتے کو پیدا کیا فَأَمَرَهُ اس کو حکم دیا اَنْ يَقُولَ لَا اِلَٰہِ الَّوَّا کہ وہ لَا اِلَٰہِ الَّلَّا کہے اس نے کہا لَا اِلَٰہِ الَّلَّا فرمایا اب یہاں ساسلیں لے لکھ کہتا جاؤ اللہ ایسے کھینٹا گیا فرمایا اس کی زواز تڑی گئی لاجقتا ہوا نتو درمیان میں قطع کی ولاجتا نفس رسان چلیا اب فرمایا اسی طریقے سے اب اللہ کہتا ہوا آ رہا ہے فرمایا کہ جہاں ولاجتی مہا جب وہ نپورا کرے گا فائدہ اتمہا جب وہ اللہ کہنے کے بعد غفت کرے گا اچھی آواز کھنچ جا رہا اللہ لیلے لیلے کے عبتہ چاہ رہی ہے جب اس کا معاملہ ہوگا جب یہ سانس لے گا امراللہ بشرفین بن نفق سور بشرفین علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھوکد و قیامت ختم قیامت آگئی دنیا ختم اب آپ فرمائے کہ کب سے زمین و آسمان خدا نے پہلا فرمائے اس وقت سے لے کر آج تکوش اللہ والی عباد لیے جا رہا ہے نہ سانس رہتا ہے نہ درمیان میں سانس لیا نہ درمیان میں رکل کیا ہوا آ رہا ہے قیامت تک اس کا یہی معاملہ رہے گا یعنی اتنا بڑا وسیع ذکر جس کی کوئی انتہار ہے اور جب یہ سانس لے گا اسی وقت نفق سور ہو جائے گا بھوکنی کے اندر اسے افید علیہ السلام اور حفظات جنرل آباد جنرل شروع کرنے کے جہاں تک اچھی بیت دواہ و برماد ہو جائے گی فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دررت مبیدہ ایک موتی شفید اللہ تعالیٰ نے اس موتی سے ایک انبر اشحب پیدا فرمایا و قطبہ بذالک الانبر آجت القرصی و قطبہ بذالک الانبر اس سختی پر اللہ تعالیٰ نے آجت القرصی کو لگ دیا ہے و حالفہ بعجت ہی و قدرت ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی قدرت کی قسم اٹھائی منت اللہ ما آجت القرصی جو مومن اس آجت القرصی کو سیکھے گا و حالفہ حق کہا اور اس کے حق کو پیٹھانے گا فدح اللہ لہو سمانیتہ بواب من الجنہ اللہ تعالیٰ آٹھ وعد جنہ کے اس کے حق میں کھول دے گا جرخل من اجوہ شاہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آٹھ نمازے کھولے گئے اور مدرگوں نے فرمایا کہ جو انسان باچو باچ جب نماز سے فارغ ہو جائے آجت القرصی کو توجہ کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا خاطم میں ایمان پر فرماتے ہیں اور جب گھر کے اندر آجت القرصی کو پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا سالی رات حفاظت میں رہتا ہے اور فرمایا کہ جو انسان سورت بقرہ کی پہلی چار آیات اور اس کے بعد آجت القرصی کے ساتھ یہ باقی آیات ہم فیہ خالدون تک اور لِلَّهِ مَا فِسْتَ مَاوَاد یہ تین آیات جو انسان ان دس آیات کو رات اشاہ کے مار پڑھ کر سوئے اللہ تعالیٰ کبھی اس انسان کا حافظہ کمزور نہیں کریں گے ہمیشہ حافظہ تیری تیری رہے گا بھولے کریں یہ ان آیات کا خاصہ ہے یعنی سورت بقرہ کی علف اللہ میم سی عمل مفلح مطبق پڑھنا اور آجت القرصی اللہ لا الہہ اللہ حج لے کر خالدون تک پڑھنا اور آخری سورت بقرہ کی یہ بقرہ کی آیات اللہ وآفِسْتَ مَاوَاد وَفَنْزُمَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِي تک پڑھنا جو مومن ان دس آیات کو رات اشاہ کے بعد اس کو پڑھتا ہے یعنی چھوٹے وقت اس کو پڑھنے اس کے بعد پھر ایک بار ختم تو اس کا حافظہ اشاہ تیر ہو جائے گا قرآن پڑھنا اس کے لئے مشکل نہیں رہے گا دین آسان ہو جائے گا اور حافظہ تیر رہے گا بھولے گا نہیں جی اللہ تعالی نے ان آیات کا یہ خاصہ لکھا ہے تو آیت القرصی ہے کہ ایسی نعمت عزوہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے فرمایا مضورن اسلام نے اشار فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنے مخلوق نور سے وخالق ابی مکر من نوری اور شدی کے اکبر کو میرے نور سے پیدا کیا وخالق عمر من نور ابی مکر اور فاروق آزم کو اللہ نے پیدا کیا شدی کے اکبر کے نور سے وخالق المومنین کلہ من نور عمر اللہ تعالی نے کتنے مومن پیدا فرمائے ہیں جتنے مومن کائنات میں ہوں گے اللہ تعالی نے تمام مومنین کو فاروق آزم کے نور سے پیدا فرمایا ہے اس وقت سے کہ کیوں کہ مومن کے اندر رحمہ و بینہم آپس کے اندر محربان اور کفار اور خدا کے دوسروں کے مقابلے میں سخت ہوتی ہیں یہ فاروق آزم کی صفتی تو عارف مومن کے اندر یہ سخت پائی جاتی ہے خدا نبی کے معاملے میں کوئی چیز بدعاچ نہیں کرے گا اور لڑنے مرنے اور جبر جان جینے پر تیار ہو جائے گا لیکن مومنی کی حق میں بہت ہی مہربار ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان کامل اور یہ نور کامل لکھا فرمایا آمین موسیقی موسیقی موسیقی